موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سی این ای نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ موین احمد سی این ای نیوز کے ہفتہ وار بولیٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے ہیڈ لائنز موسیقی 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 برطانوی وزیراعظم کا کنزرویٹیو پاتی کی سالانہ اختامی کانفرنس سے خطاب لسٹروس کہتی ہے حکومت نے ملک کو معاشی بہران سے نکالنے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے ملی بجٹ سے پیدا ہونے والے عوامی خدشات کا ازالہ کیا جائے گا موسیقی موڈگیج کی شرعہ میں اضافہ برطانوی عوام کے لیے ایک ساتھ ادا کرنا مشکل ہو گیا عدم ادائیگی کے باعث بے گھر ہونے کا خطرہ لاحق عوام خودکشی کے رجحان میں اضافہ شہریوں کا کہنا ہے اپنے گھر سے محروم ہونے کے بارے میں سوچنا بھی محال ہے روس یکرین تنازہ کے بعد یورپی اور برطانوی انرجی مارکیٹ میں شدید شارٹ فال جاری برطانوی نیشنل گریڈ کے جانب سے کہا گیا کہ موسم سرما میں تین گھنٹے تک لوڈ شیرنگ متوقع ہے صبح اور شام کے مصروف اوقات میں بسلی بند کی جا سکتی ہے مسلم کانفرنس آف پیٹر برا کے زیر احتوام پانچویں سالانہ ایڈوکیشن ایوارڈ تقریب کا انہکات تقریب میں مقامی کانسلرز میئرز ایمپیز اسادزہ اور والدین کی بھرپور شرکت ایوارڈ سرمنی میں پہلی بار مساجد کے طلباء کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی کنزروٹیو پارٹی کی سالانہ کانفرنس حکومتی آراکین اور اہم شخصیات کی شرکت لورڈ زمیر چہدری کے ہمراہ ہائی کمیشنر پاکستان موظم احمد خان بھی کانفرنس میں شامل ہوئے پاکستانی ہائی کمیشنر نے سلاح متاثرین سے متعلق شرکا کو آگاہ کیا پی ٹی آئی ویسٹ میڈلنز کا مخدوم تارک محمود الحسن کے اعزاز میں تقریب کا احتمام مخدوم تارک محمود الحسن کو وائس چیرمن پنجاب کمیشن بننے پر مبارک بات پیش کی گئی وائس چیرمن پنجاب ہائی کمیشن مخدوم تارک محمود الحسن کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جائدادیں اب محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور پاکستان میں دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ سٹیڈیم کا افتتہ کر دیا گیا پیسان کرکٹ سٹیڈیم سطح سمندر سے آٹھ ہزار پانچ سو فٹ کے بلندی پر واقع ہے سٹیڈیم تک رسائی کے لیے تین کلومیٹر لمبی سڑک تعمیر کی گئی جی ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیتن کا بقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشیل بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا پاک مکہ میٹ لیمتد چھوٹے سےڈیم سپر رہی کچھ ١ Party جی بی 6 7 EJ 피 پاک مکمہ ten واقعے ٹو 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 ٹ!" پا última ایز تھに جی پاک مکمہ پاک م différentes groans ٹو ٹو ٹٕ ڈیشوں ٹیuration ال قیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش پیش ہے آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں پلیز ڈنید جنرسلی فور دس گریٹ خوز ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برمنگر میں برطانوی وزیر آزم لسٹوس نے کنزروپٹیو پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو معاشی بہران سے نکالنے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے منصوبہ بندی کر رکھی ہے انہوں نے کہا کہ منی بیڈٹ سے پیدا ہونے والے خدشات کا ازالہ کیا جائے گا جبکہ خطاب کے دوران گرین پیس پارٹی خواتی نے بینرز لہرہ کر احتجاج کیا جس پر سیکیورٹی حلکاروں نے انہیں ہال سے باہر نکال دیا ریپورٹ کریں گے عابد قازمی برطانوی وزیراعظم کنزروپٹی کی سالانہ کانفرس دوہزار بائیس کے اختتامی تقریب سے خطاب کرنے کے لیے جب ہال میں داخل ہوئیں تو ہال میں موجود وزراء ممبر آف پارلیمنٹ اور ممبران کی بڑی تعدادیں پرجوش تعلیم کی گنج میں استقبال کیا اس واقع پر برطانوی وزیراعظم لسٹرس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کووٹ کی وجہ سے پوری دنیا معاشی بہران کا شکار ہے اور برطانیہ نے مشکل ترین حالات میں کووٹ کے دوران اپنی کمیونٹی کو ریلیف دیا اس معاشی کراسس سے ملک کو نکالنے کے لیے اپنی تجربہ کا ٹیم کے ساتھ مشاورت جاری ہے ہم مستقل بنیادوں پر ملک کو آگے لے کر جائیں گے نئے کاروباری طبقات کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس چھوٹ دی جائے گی اور بڑھتے ہوئے انرجی کراسس کو کم کرنے کے لیے عوام کا بھوچ کم کریں گے اور مینی بجٹ کو دوبارہ نظرسانی کے لیے ریورس کیا جائے گا کنیے تو بہر تک بے مودکاً انا کنید او ابروگی سے کچھ کنید کنید پہلات کنید 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 ہوتا میں طریقہوں نے طرف سے کوئی کنے کا عطا کی حیرت کرنا چاڑا. Psychologی کو بذائے غورت کنے کی طرف سے ڈیوٹا. ٹکہ نمتے ہیں لڑا نمتے ہیں. ٹکہ نمتے ہیں زیادتا ہیں ، خود بازوں اور haya شخص ملتے ہیں. ٹکے لگے کرنے چیزی طورت ہے جاندے ہیں. ٹکہ نمتے ہیں سکتے ہیں ہم شخصی طرح ضرورتا ہے باعتما ہونے کے پاہ دائیں ، انہوں نے لیبر پارٹی کے لیڈر کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک کی بہتری کے لیے کوئی ویجن سوچ ہی نہیں اور ہم برطانوی عوام کو اتنا ریلیف دیں گے کہ آئندہ الیکشن میں لیبر سمیت تمام پارٹیوں کا نام و نشان نہیں رہے گا اور سیاسی عبرت کا نشان بن جائیں گی اس معاقہ پر وزیراعظم نے میٹرو میر آف میڈلینز انڈی سٹریٹ کی کارکردگی کو سرہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا ان کا کہنا تھا کہ برمنگم شہر میٹرو میر کی انتک مہنتوں سے گرین اور ساف سترہ شہر بن گیا ہے اس معاقہ پر میٹرو میر آف ویسٹ میڈلینز انڈی سٹریٹ سمیت ایمپیز اور دیگر نے سی این ای نیوز سے گفتگو کے دوران وزیراعظم کی تقریر کو سرہتے ہوئے مستقبل میں برطانوی عوام کی بہتری اور خوشحالی کے لیے سنگین میل کرا دیا ٹھر موکہ پیٹھا ہے اور ٹھر مجھے شرکتا ہے ایسی نہیں کا ایسی تیاری رہا جو زیادہ ایسی بلک معلوم ہے اور اس طرح بہتراک کرنی تیاری نہیں ہے جو فدیب ہے ان ایسی کسی لیچ جو دنگ جب احمد جورس شہرکتا ہے جو breastیار ٹھے کی بہترین والدیہ روز رنگر وہ بہتر مطلوب ہیں جتی کرنی بیٹی بات بیٹی جو باتی شرکتا ہے کرنی، اور بزنس کے لئے لوگوں کے لئے امپورٹن یہ ہے جو پیسے وہ کمااتے ہیں وہ اپنے پاکٹ میں رہے اور گورمنٹ کی طرف نہیں ہرچ کرنا چاہتے اس لئے بہت زیادہ تاکسز ہوں تو مشکل ہو جاتے ہیں گر کو چلانے کے لئے اینجی پرائسز زیادہ ہوں so investment جو لست رسکر رہے it's very important for our economy it's going to really help the economy and it will get Britain moving again i thought it was really really good i think she's really really working with the conservative party to bring back the conservative party to conservatism so i'm really really happy with what she said and also as a woman she's brought in a lot of legislation she's bringing in a lot of legislation for women and that really really works for me so i'm really happy with all the work that she's doing and i definitely feel like we have become one again because we were divided and now being at the party conference even it's been amazing conservative party کی اس سالانہ کانفرنس میں عوامی موقف کو اہمیت دی گئی جس کے ورہ سے وزیراعظم نے منی وجر کو ریورس کرنے کا اعلان کرتے ہوئے عوام کو ریلیف پہنچانے کا اعلان کیا عابد قازمی cn i news برمنگہم اور ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ بینک آف انگلنڈ کی جانب سے شرحہ سود میں اضافہ کے بعد مورگیج کی شرحہ میں جنم لے رہے ہیں تفصیلہ جانتے ہیں وسیم قازمی کی اس ریپورٹ میں مورگیج کی شرحہ میں اضافہ کے سبب قسط نہ ادا کرنے کی ورہ سے بے گھری کے خطرات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بے گھری کی صورتحال سے دوچار افراد کا مکان کا قبضہ دوبارہ حاصل نہ کرنے کی صورت میں خودکشی کے خدشات جنم لینے لگے ہیں پینسر سالہ شخص نیکلوس ویلسن نے بتایا کہ مورگیج کی قسط ادا نہ کرنے کی ورہ سے جو کہ اس کے مطابق فروری سے مورگیج کی شرحہ میں اضافہ کے ورہ سے کم و بیش دگنی ہو چکی ہے وہ اپنے مکان سے محروم ہو سکتا ہے اس کا کہنا تھا کہ اپنے مکان سے محروم ہونے کے بارے میں سوچنا بھی محال ہے مکان کھو دینے کے خدشے اور اخراجات زندگی میں اضافہ کے ورہ سے مورگیج لینے والوں کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے اور بہت سے لوگوں کے سامنے خودکشی کے سواب کوئی چارہ نہیں رہا ویلسن نے کہا کہ میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا لیکن موجودہ حالات میں اپنے مکان کا سمان سمیٹ کر مکان کو فروخت کے لیے پیش کر دینا انتہائی علمناک ہے انہوں نے کہا کہ اگر اگلے سال تک مجھے کوئی جز وقتی ملازمت مل جاتی ہے تو میں مورگیج ادا کر سکوں گا مالیاتی مارکٹ میں انتشار اور مورگیج کی شرحہ میں اضافہ گزرشتہ ہفتہ چانسلر کوارسی کوارٹرینگ کی جانب سے منی وجہ پیش کر جانے کے بعد ہوا جبکہ بینک آف انگلینڈ نئے شرح سود چھ فیصد تک کر دینے کا اشارہ دیا ہے اب جبکہ حکومت اخراجات میں کمی پر غور کر رہی ہے وزیر خزانہ اور ٹریجوری منسٹر کسی نے بھی اب تک یہ نہیں بتایا کہ افراد زر کی شرحہ میں اضافہ کے بعد بینیفٹس میں بھی اضافہ کیا جائے گا یا نہیں ویلسن نے حکومت ردعمل کو افسوسنا قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے بینیفٹس پر گزارہ کرنے والوں کو اپنی ادائیگی میں مشکلات پیش آئیں گی جبکہ اس سے صرف دولت مندوں کو ہی فائدہ پہنچے گا شکیل جعوید سی این ای نیوز برمنگھم اور ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برطانی نیشنل گریڈ نے خبردار کیا ہے کہ موسم سرما میں گیس کی کمی کے سبب صبح اور شام کے مصروف ترین اوقات میں بجلی کی تین گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ متوقع ہے نیشنل گریڈ نے انتباہ دیا ہے کہ موسم سرما میں گیس کی کمی کے سبب بجلی کی تین گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے نیشنل گریڈ کے مطابق توقع ہے کہ یہ صورتحال درپیش نہیں آئے گی لیکن اگر گیس کی کمی واقع ہوئی تو صبح اور شام کے مصروف اوقات میں بجلی بند کی جا سکتی ہے اور سارفین کو اس حوالے سے قبل از وقت آگاہ کر دیا جائے گا برطانیہ بجلی پیدا کرنے کے لیے گیس پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے اور گیس سے چلنے والے فائر پاور سیشن سے چالیس فیصد سے زائد بجلی پیدا کی جاتی ہے اس کے علاوہ برطانیہ یورپی ممالک سے بھی بجلی درامت کرتا ہے نیشنل گریڈز الیکٹرک سیٹی سسٹم آپریٹر انگلینڈ سکوٹلینڈ اور ویلز کے گریڈ کا انتظام چلاتا ہے روس کے یکرین پر حملے کے بعد انرجی مارکیٹ میں ہنگامی اور غیر یقینی کی روتحال پیدا ہوئی ہے روس سے یورپ آنے والی گیس روک دی گئی ہے اور مختلف ممالک متبادل ذرائع کی تلاش کے لیے سرگردہ ہیں برطانیہ یورپ کی نسبتاً کم روسی گیس پر انحصار کرتا ہے لیکن یورپ میں گیس کی کمی کے اس رات برطانیہ پر بھی مرتب ہوں گے نیشنل گریڈ نے مختلف منظرناموں پر گھور کیا ہے جس کے مطابق گزشتہ موسم سرما جتنی بجلی کی فراہمی کے لیے وافر مقدار میں گیس موجود ہے تاہم اگر گیس کی کمی ہوئی تو برطانیہ یورپ میں توانائی کے بھران کے سبب فرانس اور کاروباری سارفین کو پیک ٹائم میں کم بجلی استعمال کرنے کی ترقیب دی جائے گی ان اقدامات کے نتیجہ میں نیشنل گریڈ کو توقع ہے کہ معاملہ لوٹ شیڈنگ تک نہیں پہنچے گا اور یہاں آپ کے بتائیں کہ ڈالر دنیا کی چند مضبوط ترین کرنسیوں کے مقابلے میں گزشتہ بیس سال کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا ہے جس کے بعد اکثر ممالک میں افراد الزر یا مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ڈالر دنیا کی چند مضبوط ترین کرنسیوں کے مقابلے میں گزشتہ بیس سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان ممالک میں ڈالر خریدنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے جو پیسوں یوروز یین یا کوئی اور کرنسی استعمال کرتے ہیں جو جو مقامی کرنسیوں کی قدر میں کمی ہوتی ہے تون تون ان تمام اشیاء کی قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں جو ملک میں درامت کی جاتی ہیں جب کسی ملک کی کرنسی کی قدر میں کمی ہو جاتی ہے تو نہ صرف اس ملک میں افراد الزر یا مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ملک کو ڈالر میں وہ قرضے واپس کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے جو اس کی حکومت میں بیندلقوامی اداروں سے لیے ہوتے ہیں ایسی صورت میں ملک میں بجٹ پر دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ عرصے میں جن ممالک کو کرونا کی وبا کے حوالے سے بہت زیادہ خراجات اٹھانے پڑے وہ اس وقت شدید دباؤ میں ہیں ڈالر کی قدر میں اضافے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک برطانیہ جاپان اور یورپ کے وہ ممالک ہیں جو یورو زون میں شامل ہیں عالمی سطح پر کالر کی قدر میں اضافہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب شرح سود میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کئی ممالک کے مرکزی بینک افراد ازر پر کابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ملک میں معاشی ترقی کی رفتار کم ہے بلٹن میں وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا یوکی پلاسٹک جہاں پر خوبصورت ٹائلز تیدہ سے پاتھرومز منفرد والپیپرز یوپی وی سی ونڈوز اینڈورز ایک ہی جگہ پر دستی آپ ہیں ایک مکمل گھر کی ضرورت یوکی پلاسٹک ہول سیل سپلائر کیشن کیری سکسٹی فور پچٹ سریٹ بی سکس فور ای ایکس فون نمبر زیرو وان ٹو وان فور فور ایٹ وان فائف ثری زیرو اور یہاں آپ کو بتائیں کہ مسلم کانسل آف پیٹر براہ کے زیر اتمام پانچ بھی سالانہ سٹی ایڈوکیشن ایوارڈ تقریب کا احتمام کی اگر اس میں ایمپیز میرز کانسلرز ہیڈ او ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اسانتظہ والدین اور بچوں نے خصوصی شرکت کی آلہ کار کردگی کہ حامل طلبہ و طالبات میں ایوارڈ تقسیم کیے گئے جبکہ پہلی بار مسادی کی طلبہ کو بھی ایوارڈ تقریب کا حصہ بنایا گیا شرکا کا کہنا تھا کہ پیٹر براہ کے سکولوں میں اردو زبان کی بولنے کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے مزید احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیئرمن مسلم کانسل آف پیٹر براہ چہدری محمد ایوب کی طرف سے جیکھنڈ سکول ہال میں مرکدہ تقریب میں ممبر آف پارلیمنٹ پاول بریسٹو ڈپٹی میریس ڈاکٹر شبینہ کیوم ڈاکٹر نواز پولس کرائم کمیشنر لیڈر آف پیٹر براہ سٹی کانسل اور دیگر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیٹر براہ کے گردو نواز کے ستر سکولوں میں سے پندرہ سکول کے اول دوم اور سوئن پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات کی حوصلہ افضائی کے لیے ایوبارڈ سے نوازہ گیا اور اس سال پیٹر براہ کے مختلف مساجد اور مدارس کے بچوں کو بھی پہلی بار ایوبارڈ سکیم میں شامل کیا گیا پرطانیہ کے شہر پیٹر براہ کے سکول میں مسلم کانسل آف پیٹر براہ کے زیرہ تمام پانچمی سالانہ سٹی ایڈوکیشن اوارڈ تقریب میں ایم پی میئر کانسلروں ہیڈ آف ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اساتسہ والدین اور بچوں نے بھرپور شرکت کر کے عالی کار کردگی کے حامل بچوں اور بچیوں کی خوب حوصلہ افضائی کی اور ان کو ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا ایم سی پی کے مندزمین چودری محمد ایوب اور دیگر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی تقریبات سے بچوں میں خودعتمادی کا جذبہ بڑھتا ہے اور مقابلے کا روح جان پروان چڑھتا ہے رنگ و نسل لسانی تفریق سے بالاتر ہو کر صرف کار کردگی کی بنا پر اعزازات سے نوازہ جاتا ہے برطانیہ میں پروان چڑھنے والی چوتھی نسل کے بچوں نے اپنے ملک پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے قومی زبان کو اجاگر کیا وہیں پر والدین اور اساتذہ کی موجودگی میں نظامت کے فرائز بھی احسن طریقے سے سرانجام دے کر حاضرین سے خوب داد وصول کی شرکہ اور منتظمین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیٹر برا ملٹی کلچرل سٹی ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام رنگ و نسل اور مذاہب سے بالاتر ایک چھت تلے جمع ہو کر شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے یک چہتی کا اظہار کر رہے ہیں مسلم کامسل پیٹر برا جو ہے یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو ٹونٹی تھرٹین میں قائم کی گئی تھی میں اس کا پہلا چیئرمن بنا تھا اس کے دو سال بعد ہم نے یہ اوارڈ سسٹم شروع کیا ٹاپ سکول کے تین سٹیوڈنٹ ہیں ان تین سٹیوڈنٹ جو ہیں وہ سکول کے نومینیٹیڈ بائی دیر ٹیچر ان کو ہم آوارڈ دیتے ہیں اور سترہ سکول ہیں سیکنڈری سکول جن میں سے پندرہ نے پارٹیسپیٹ کیا ہم نے سکول کے علاوے جو ہمارے ہیں مینلی مدرسے اور مسید ان کے بچوں کو بھی جو ہمیں انکراج کرتے ہیں تاکہ وہ feel comfortable کریں تاکہ وہ آئیتا اس میں حصہ لے ان کے حسلہ فضائی ہوتی ہے جو حسلہ جو حسول جوال جو فیوکر پیتر بیوڈ رہی تاکہ دیزیو فیوڈ بیوڈ دیزیوحیییییییوییی ڈینیوڈ stro bے راستان ت eighties اور جب سیہوز اور بیٹھ کے پیچھے بتا شئیلے تقلقی جب میں آپ کو معنی من وقا بکنے کا عوجات فرمید ہے اور اچھا جب اس وقت چاہمید ہے میونے اچھا لگا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ایسے فنکشن ہونے چاہیے ہمارے طرح اور نوجوانوں کی ہوسلا ہو جائے ہیں ٹھیک جب بہتا اچھا لگا ہے کیونکہ نوجوانوں کا ہوسیت کا کنفید اور اس سرہ کے اونے فیٹھر میں ہونا چاہیے مجھے کے دمئے ہے باری شہر کے ایسا اس انتظام میرے ہوگا میں کیا کچھ مئیم رہای这么 گرام میں ا Pavard کی شبیئی سبتہ رہا میں گزاری سکتہ رہی بھی مئم م that's the evening we've been wیاוی سکتہ رہا بہنم that's what is it's great to celebrate success and what you've seen this evening is people coming together from all across Peterborough and really looking at the successes that we have had and it's now a regular event and we're thrilled as the city continues and has continued despite covid it's been fantastic to see people from across the city اور کچھ بھی دوپرمی بیڈی بیڈی اور پیوڈی کیا ہے وہاں دانی میں بہترین مينی کمیرے اس میں ہم نے تقریباً 18 سکولوں کو جس میں مدرسہ بھی ہیں اور جس میں مساجد بھی ہیں ان کے بچوں کو جنہوں نے اچھیمنٹ کیے ان کے لئے ہم نے یہ پرگرام ترتیب دیا تھا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بچے زیادہ زیادہم موٹیویٹ ہوں بچے زیادہ زیادہ تعلیم کی طرف جائیں چاہے وہ دینی تعلیم ہے چاہے وہ دنیای تعلیم ہے تو بچے زیادہ زیادہ آگے آئیں اور ان کے اندر جو ہے تو لیڈرشپ سکل پیدا ہو اور بچے جو ہے تو ایکسل کریں اور ان کو جو ہے تو یہ سیٹی کی طرف سے ان کو ریکنگریشن مل سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں ان کو انسپائر کریں ضروری نہیں ہے کہ بچے اکیڈیمک ہو یا ان کے پاس جو ہے ماتمیٹکل سکیلز نہیں ہے سائنسی سکیلز نہیں ہے لیکن سکیلز تو ضرور ہوتے آپ کے پیسنالیٹی کے سکیلز یہ انتہائی ضروری ہے کہ کانفیڈنس اپنے ابلیٹیز میں پیدا کرنا چاہیے بچوں کو شرکان مسلم کانسل آف پیچر برا کی کمیونٹی کو یک جا امن اور بھائی شارے کے پیغام کو عام کرنے کی کاوشوں کو سرحتے ہوئے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ایم سی بی مستقبل کے مماروں کی حوصلہ افضائی کے لیے آئندہ بھی اسی طرح کی تقریبات کے لیے کوشہ رہیں گی نمیرا خان سی این آئی نیوز پیٹر برا اور یہاں آپ کے بتائیں کہ چیئرمن کنزرویٹیو فرنڈز اف پاکستان لارڈ زمیر چہدری کی دعوت اور پاکستانی ہائی کمیشنر موظم محمد خان نے کنزرویٹیو پارٹی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی جہاں برطانوی وزیر خانٹہ جیمز کرولی کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی عرقین بھی شامل تھے کنزرویٹیو فرنڈز اف پاکستان کی جانب سے کانفرنس میں سٹالس لگا رکھے تھے جہاں پاکستانیوں کو کنزرویٹیو پارٹی میں شمولیت کے لیے آگاہی دی جا رہی تھی ریپورٹ کریں گے آپ بھی تازمی کانفرنس میں ہائی کمیشنر نے شرکہ کو پاکستان میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی سے آگاہ کیا انہوں نے برطانیہ کی حکومت اور ڈیزاسٹر ایمرجنسی کمیٹی کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے سولہ اشاریہ پانچ ملین پاؤنڈز کے اعلان کو سرہا ہائی کمیشنر نے کانفرنس کے شرکہ کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں سیلاب سے تیس بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے ہائی کمیشنر نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی سطح پر ایک فیصد سے بھی کم کاربن فوٹ پرنٹ کے خلاف پاکستان کو دنیا کا ساتویں سب سے زیادہ غیر محفوظ ملک سمجھا جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ موسمیاتی انصاف کا خواہ ہے معظم احمد خان نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان خوشحالی پائیداری سیکیورٹی تعلیم اور صحت کے شعبہ میں پائیدار شرکتداری کے ذریعے تعاون کو وست دینے پر زور دیا ہائی کمیشنر نے مقبوضہ جمہ کشمیر میں سات دہائیوں سے زیادہ عرصے سے جاری بہارتی مظالم کو بھی اجاگر کیا بیسیکلی جو کنزروٹی فرنڈز آف پاکستان کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا لارڈ زمیر چودری کا جو کہ چرمین ہے اس گروپ کے کہ انہوں نے ایک بہت ہی زبردست فنکشن اور گیترنگ جو ہے آج یہاں پر کنوین کی جس کو یہاں کے فورن سیکٹری نے اسی طریقے سے بہت سارے لیڈنگ ایمپیز نے بھی ایڈریس کیا بیسیک آئیڈیا ایسی گیترنگ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بریٹیش گورنمنٹ ہے ان تک اپنا پوائنٹ او ویو پنچائیں نہ صرف کمیونٹی کے حوالے سے بلکہ پاکستان کے حوالے سے بھی دی نیشنی دیکھیں نا کافی ڈیوائسیو ہے ہر بندہ افیکٹڈ ہے ملینز پیپل اور ملینز ہارسول ایسیو کو کیسے سول کیا جائے اور اور ایک ہلتی ہے ایک ہلتی محول ہے کہ آپ اپنی 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 دے سکتے ہیں اپنی ویو دے کر سکتے ہیں ڈیبیٹ چلی ہے پارٹی میں بھی ملینز میں بھی دیبیٹ چلی ہے اور ام شور کنسنسز کنسنسز کر کے تو پولیسی بنے گیا جیسے ہیں ایسی بارد کامتا ہے ٙھیکی سنیت 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 سن yani ویمکنیم شروعکل کے عنہ کیونے کے ساتھ ایسک strains نظر ویمکنیسٹ ایسکاری مجھنیم ساتھ ایسکاری عامرہ پیسی کو معلومٰے ہمشان سترین بحق 중 شروع جیسے گونام بھی کہ ایسی جو دیگئی سنیتا ہے جیسے گونام برمگم سنیتا ہے درمید جیسے کنید جیسے گونام but as a party working with the conservative friends of Pakistan we are looking for ways to work with and engage the Pakistani heritage community and the wider diaspora in this country and find new ways in which we as the government can support communities up and down the United Kingdom I would like to say that Dr. Ashraf Chohan is our chairman who has made a conservative friends of NHS I think that this has been done in the UK and a platform which has been linked to doctors, nurses, healthcare professionals and governments This means that there is a gap in the conservative and general public that has been done It was very good, there was a lot of gap in the country This is my first time to go to this conference but the last time there were more MPs and this time there were a little less MPs as compared to the previous ones I think it is a lot more that today we are going to have some issues, political issues The cost of living crisis is a very big issue The Conservative Party is trying to solve the whole way The Conservative Party is an annual conference in which the whole year's policies are made which are made of progress which are made of progress which are made of various organizations and local associations participate The Prime Minister will attend and the local cabinet will do We don't make direct contributions because of course nationally it all comes through the Disasters Emergency Relief Committee That's how the public sector contributes here Well as the Member of Parliament for Peterborough representing so many Pakistani dual nationals in my constituency it was absolutely fantastic to hear the Foreign Secretary reaffirm his commitment to friendship with Pakistan growing that country's economy and cementing the partnerships that both countries have I have a fantastic, as I say, Pakistani community Well look, I'm the Vice Chair of the party so I've got long-term connections with Pakistan my family's from there I do a lot of charity work in Pakistan including with Al Shafar iTrust in Royal Bindi and of course we just had the Conservative Friends of Pakistan event we spoke about the floods and we spoke about the importance of working with government to make sure that Pakistan gets the support it needs to get through this really, really difficult time we've all got family and friends who have really suffered in the floods and it's really important that we support our long-term friend and ally which is Pakistan خاص طور پر 5 August 2019 کے بعد سے مقبوضہ کشمیر کے آبادیاتی دھانچے کو تبدیل کرنے اور الگ کشمیری شناخت کو ختم کرنے کے بھارتی منصوبے کو انہوں نے چوتھے جنیوہ کنونشن کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا استقبالیہ سے لارڈ زمیر چوہدری ایم پی اینڈ ڈنگن سمیتز ایم پی ٹوم میئر آف ویسٹ میڈلین اینڈی سٹریٹ سکیلی کیابنٹ ممبر پال سٹوٹ ایم پی نسرت غنی ایم پی ساکیب بھٹی ایم پی مارک سائمن ایسٹ ووڈ اور ڈریکٹر ویسٹ میڈلین اینڈ نوٹ سی او پی محمد افضل نے خطاب کیا جبکہ امرین رضا نے سٹیٹ سیکیٹری کے فرائض سر انجام دیئے شرکہ کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ بریٹش پاکستانی زیادہ سے زیادہ کنزاویٹف کو جوائن کریں تاکہ وہ پرطانوی سیاست میں فعال کردار ادا کر سکیں پاکستان تحریک انصاف ویسٹ میڈلینز کی جانب سے پی ٹی آئی یوکے کی نو منتخب باڈی اور مخدوم تارک محمود الحسن کو وائس چیئرمن پنجاب کمیشن بننے پر ان کے اعزاز میں برمنگیم کے مقامی ہوتل میں تقریب کا احتمام کیا اگر اس میں ویسٹ میڈلینز باڈی کے علاوہ تحریک انصاف کے کارکنان خواتینوں حضرات نے شرکت کر کے مخدوم تارک محمود الحسن اور نو منتخب صدر کو مبارک بات پیش کی جبکہ تقریب میں چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کے ترجمان صاحب زیادہ آمیر جہنگیے نے مطور مہمانے خصوصی شرکت کی تبکہ مخدوم تارک محمود الحسن نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے گرانڈ آپریشن کا آغاز کر دیا ہے جس کے بعد اوورسیس پاکستانیوں کے جائدادیں محفوظ ہاتھوں میں ہیں رپورٹ کریں گے محمد ازیر پی ٹی آئی یوکے کی نو منتخب باڈی کے اعزاز میں پی ٹی آئی ویسٹ میڈلینز کے کارکنان نے نو منتخب صدر امران خلیل اور مخدوم تارک محمود الحسن کے وائس چیئرمن پنجاب کمیشن بننے پر ان کے اعزاز میں برمنگم کے مقامی ریسٹران میں ایک تقریب مناکہ تھی جس میں ویسٹ میڈلینز پی ٹی آئی کے منتخب باڈی کے علاوہ پی ٹی آئی کے کارکنان خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی برطانیہ بھر میں ہونے والے انٹرا پارٹی لیکشن کے بعد نئی مرکزی تنظیم نے برطانیہ بھر کے توفانی دورے شروع کر دیئے پہلے میڈلینز میں پڑاؤ کیا جس میں سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کے معاونے خصوصی صاحبزادہ آمیر جہانگیر اوورسیز کمیشن پنجاب کے وائس چیئرمن مخدوم تارک محمود الحسن صدر پی ٹی آئی برطانی عمران خلیل جنرل سیکیٹری رانا حامد میزبان خاجہ انام الحق نومی آسیہ حسین اور دیگر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کو بائزت بری کرنا پاکستان کی عدلیہ پر سوال یا نشان ہے رول آف لوگ کی حکمرانی نہیں ہے جس پر ہمیں افسوس ہو رہا ہے حکومت پنجاب نے گرین اوپریشن کا آغاز کر لیا ہے اوورسیز کی جائداد یہ اب محفوظ ہاتھوں میں ہیں بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے پاور آف اٹانی کے آٹومیشن کے سہولت کا آغاز کر دیا گیا ہے اب اسی قسم کا کمیشن آزاد کشمیر کی سطح پر بھی بننے جا رہا ہے تقریب میں کثیر تعداد میں پی ٹی آئی ورکرز اور رہنماؤ خواتینوں حضرات میں شرکت لیکن مرکزی تنظیم کے اہدداروں کی آمد پر پی ٹی آئی ویسٹ میڈلینز کی منتقے باڈی کی ادم شرکت سوال یا نشان ہے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے مرکزی صدر سے پوچھا گیا کہ کیا پی ٹی آئی تقسیم ہو چکی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کارکنان ایک فیملی کی مانن ہے نظامت کے فرائز بطری کے احسن زاہد پربیز نے انجام دیئے اس موقع پر نیشنل تنظیم نے میڈلینز سے سابق صدارتی امیدوار خاجہ انام الحق کو کوارڈینیٹر صدر پی ٹی آئی برطانیہ نامزد کیا جبکہ آسیہ حسین کو مرکزی سیکیٹری ویمن برطانیہ نامزد کیا گیا اس موقع پر رہنماؤں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاکستان کی موجودہ حکومت حالیہ نیب اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں اور وزیر خزانہ ساگڈار کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر چوروں کو اسی طرح این ارو ملتا رہا تو حقیقی آزادی کی تحریک لمبی ہوتی جائے گی ہم اوورسیز کنمنشن پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں اور اس کا مقصد جو موجودہ سیاسی حالات ہیں جو ہمارے معاشی حالات ہیں اس کے بارے میں اوورسیز پاکستانیوں کو آگاہی دینا ہے اور جو اوورسیز پاکستانیوں نے مختلف شعبہ زندگی میں کارنہ سارا انجام دیئے ہیں ان کو ہم نے میڈلز بھی دینے ہیں تو یہ ہمارا پلان ہے جو لازم میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اوورسیز پنجاب کمیشن اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بنایا گیا ایک ادارہ ہے جو آگے حقوق کو تحفظ دلاتا ہے اس کی راہ میں جو رکافٹیں وہ دور کرتا ہے اور جو عدلو انصاب میں آپ کو مشکلات ہیں اس میں آپ کی مدد کرتا ہے دیکھئے خان صاحب کی اوورسیز جو ریکارڈنگ آئی ہے ان دونوں میں اطمان زمین کا فرق ہے بات یہ نہیں ہے کہ ریکارڈنگ آئی اور کیا ہوا بات یہ ہے کہ آپ کا ایسا پرائم منسٹر ہاؤس میں بریچ نہیں ہونا چاہیے پاکستان ایک بڑی سیریز اور امپورٹن نیوکلئر کنٹری ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہر قسم کی وہاں پہ باتیں ہوتی ہوں گی تو یہ ہمارا ایک مزاق بن گیا ہے ہم کیا بنانا سٹیٹ سے بھی اب نیچے گر گئیں کوئی ہمارا ایفریکن سٹیٹ بن گئیں کہ جو آپ اس میں پرائم منسٹر بھی بات کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے وہ باہر نکل رہی ہیں اس پہ سیریز انکوائری ہونی چاہیے رہ گیا آپ کا سوال کہ خان صاحب نے خان صاحب نے خوئی غلط بات نہیں کھل خان صاحب نے تو بلکہ آج سٹیٹمنٹ دی آئے کہ اگر اور بھی کوئی ویڈیو ٹیپ ہیں آپ ان کو بھی طبقہ حاملے لے آئیے یار خان صاحب اور شابہ شریف میں اسمان زمین کا فرق ہے تنظیم سازی کر رہے ہیں پارٹی کو ایک اور لوگوں کا جو جذبہ ہے جو جنون ہے جو لوگ پارٹی میں آکے کام کرنا چاہتے ہیں اس پہ ہم نے انشاءاللہ تعالی پورا فوکس کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے حالات ہیں سیاسی طور پر اس کے خلاف جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے خلاف بھی ہم اپنا اتجاد جو ہے ہمیشہ ارکار کرواتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کے لیے اوورسیس پاکستانی جو ہے اپنا جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کریں گے یہ جو پروگرام تھا یہ یوکے کی جو نئی تیم منتخب ہوئی ہے ان کی عزاز میں تھا اور ہم ان کے شکرگزار ہیں کہ جس طرح لوگوں نے کارکنوں نے میمبرز نے ان کے اوپر اعتماد کیا اور پھر انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا اور جو ہمارے ذمہ جو کام لگایا ہے انشاءاللہ ہم اس کو برپور ذمہ داری کے ساتھ پورا کریں گے میں پی ٹی آئی ویس پی لنڈ کی طرف سے اپنے تمام بائیوں کا دوستوں کا اور اپنی خصوصاً عمران خلیل بائی اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح انہوں نے ہمیں عزت دی ہمیں یہاں پہ تشریف لائے اور جس طرح ہمارے بائیوں کو انہوں نے ذمہ داریوں دی اور انشاءاللہ ہم برپور اس کو نبائیں گے آج اوورشیز کا برمیگاہ میں ایک بہت بڑا گیترنگ ہوئی ہے اس میں ایک قرارداد پاس ہوئی ہے اور اس جو جو مشنوعی جو گورنمنٹ اس کے خلاف ایک قرارداد پاس ہوئی ہے اور یہ قرارداد منظور پاس ہوئی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب واپس وزارت عظموں میں نہیں آئیں گے ہم اوورشیز چین سے نہیں بیٹھیں گے یوکی نیشنل ٹیم کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں جو کہ ہماری کول پہ یہاں پر آئے اور انہوں نے جو ہمیں عزت بکشی اور خاص طور پر انہوں نے مجھے آج ڈیپٹی سیکرٹری وومن کے لیے جو اہدا دیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں پہلے سے بہت زیادہ جو ہے اپنی ہواتین کو اپنے ساتھ ملا کے ان کو شانہ بشانہ لے کے چلوں گی اور پاکستان کا جو امیج ہے ہم اس کو بلند کریں گے ایک بہت اچھی تقریب سی ہے اور پی ٹی آئی نیشنل باڈی نے آج آسیہ سینس صاحبہ اور انہوں ملاق صاحب کو اضافی ایک ذمہ داریاں دی ہیں ان کو اڈوائزر مکرر مکرر کیا گیا اور آسیہ بین کو سیکرٹری وومن نے ڈیپٹی سیکرٹری وومن کرر کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل لوگ ہیں اور یہ اپنا بروکت کردار دا کریں گے اور امران ہار کی ویژن کو پرموٹ کریں گے پاکستان اللہ باڈ شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام سلاب میں ڈوبی ہوئی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اوورسیز اپنے ذات اختلافات ختم کر کہ اپنے بہن بھائیوں کی دل کھول کر مالی امداد کریں جس طرح پی ٹی آئی کارکنان امران خان کے اپیل پر ہر جگہ فن ریزنگ تقریبات کر رہے ہیں محمد عزیر سی این ای نیوز برمنگھم پاکستانی فوق گلوکار نعیم ہزاروینے برمنگھم میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد آباد ہے اس کی وجہ سے جب بھی کہ گلوکار یہ فنکار پاکستان سے آتا ہے تو لوگ اس پر جان نچھاور کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں سرائکی پنجابی اور پوٹوہاری لوگوں کی بہتات ہے اس کی برد سے ہمارے سرائکی اور پنجابی نغموں کو پسند کیا جاتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دیار غیر میں آ کر اپنا کلچر متعارف کروائیں ان کا مزید کا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے پاکستان کے فوق گلوکار نعیم ہزاروینے برمنگھم میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ یہاں برطانیہ میں ہماری پاکستانی کمیونٹی بڑی تعداد میں آباد ہے جب بھی فنکار یا گلوکار پاکستان سے آتے ہیں یہ لوگ اپنی محبت ان پر نچھاور کرتے ہیں برطانیہ میں بہت سے سرائکی پوٹوہاری اور پنجابی بولنے والے افراد بھی رہتے ہیں اس لئے ہمارے پنجابی اور سرائکی نغموں کو بہت پسند کیا جاتا ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ دیارے غیر میں ان کے سامنے اپنا کلچر پیش کریں نو اکتوبر کو پرومنگے میں لائف پرفارمس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہاں پرفارم کر کے بہت خوشی ہوئی کیونکہ اپنی زبان سے پیار کرنے والے بڑی تعداد میں یہاں آباد ہیں یہاں پر جتنے بھی فنکار آتے ہیں وہ پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں اور ان کو یہاں بہت محبت ملتی ہے اپنے بچوں کو اپنے میوزک سے اپنی لینگویج سے اپنی رسم و رواج سے مطارف کروائیں ان کو بتائیں کیونکہ ہمارا ایک بڑا خوبصورت کلچر ہے ہماری ایک بڑی شرم و حیاء والا ایک بہترین ایک زندگی کا وہ ایک سلسلہ ہے تو وہ رشناس کروانا چاہیے اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو آج رات کو میرے شورس تھے تو وہاں پر محبت کرنے والے جو چاہنے والے ہیں ان کی اتنی محبت تھی کہ شاید میرے خیال میں یہ دوہزار بائیس کی سب سے زیادہ پکچر رات کو انہوں نے لی ہے مجھ سے نائم ہزاروی نے مزید کہا کہ اس سے پہلے بھی میرے بہت سے گیت ہٹ ہو چکے ہیں انقریب میرا نیا گانا چنگی نیکیتیا ریلیز ہونے والا ہے جس کو یقینا لوگ پسند کریں گے اس موقع پر پرموٹر زلفکار علی نے کہا کہ جب بھی پاکستان سے کوئی فنکار یا گلوکار آتا ہے تو ہم سب پاکستانی ان کا بھرپور استقبال کرتے ہیں یہ ہمارے ملکی پہچان ہے ہر محب بیوطن اپنے فنکاروں کی بھی عزت کرتا ہے پاکستانی جو آرٹسٹ ہیں ماشاءاللہ اکنے سینئر آرٹسٹ ہیں جسے ہم نے لازٹ ٹائم لالا عطا اللہ کے لئے کیا تھا وہ بہت بڑا ریسپونس تھا اچھا ریسپونس تھا اور اسی طرح نیم بائی سے بھی ہمارا کافی حصد بات چل رہی تھی کہ ان کا ایک اچھا ٹور کریں گے ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم نے کچھ اس کو مفصصت کیا ہے لیکن میں جو فین ہیں نیم مزاری صاحب کے ان کے لئے ایک اچھی خوشکوری دے رہے ہیں کہ ہم بہت جلد اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں یہ بیسکلی ہم نے پروگرام ختم نہیں کیے یہ تو بی کنٹینیو رہے ہیں اور ہم تھوڑا دو تین مینے کا گیپ دیکھے اس کو پھر لندن لیوٹن برمنگم اگین منچٹر بریڈ فورٹ ہمارے کافی بڑی بڑی سٹی رہ گئی ہیں جو ہمیں بہت ریسپانس مل رہے ہیں لیکن ایک تو عیر ملاد نبی کا منت چل رہے ہیں ہم نے اس کو وائنڈ اپ کر کے جلدی کیا اس دوران نائیم ہزاروی نے اپنی میوزک کے چند اشار بھی گائے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ لپ سرویس کا رواج ہو گیا لیکن میں لائیو گانے گانے کا عادی ہوں اور انشاءاللہ اوریجنل لائیو ہی گاؤں گا اور خبر شامل کریں گے پاکستان سے جہاں قدرتی نظاروں سے مالا مال پسان کرکٹ سٹیڈیم کا افتتاع کر دیا گیا ہے گلگت میں واقع یہ سٹیڈیم سطح سمندر سے آٹھ ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے احوال جانتے ہیں اس ریポート میں قدرتی نظاروں سے مالا مال پسان کرکٹ سٹیڈیم سطح سمندر سے آٹھ ہزار پانچ سو فٹ بلندی پر واقع ہے کرکٹ سٹیڈیم کا افتتاع مقامی سیاسی اقرادت کی موجودی میں کیا گیا اور سٹیڈیم تک پہنچنے کے لیے ٹین کلومیٹر لمبی سرک تیار کی گئی سٹیڈیم میں پہلا میچ دیامیر اور نگر کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا دیامیر ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور بیس آورز میں سات وکٹو کے نقصان پر ایک سو اکسٹر رنز بنائے جبکہ نگر کی ٹیم آٹ آورز میں اکتر رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی سٹیڈیم کے پہلے میچ کے مہمانے خصوصی سوائی وزیر فتا اللہ خان تھے سٹیڈیم میں سیاہوں اور کھلاڑیوں کے لیے واش رومز بنائے گئے ہیں جبکہ سٹیڈیم میں آنے والوں کے لیے پارکنگ کا انتظام بھی موجود ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ cnainews.tv اور آپ دیکھتے رہیے cnainews